موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ خان ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر بیریسٹر سید علی زفر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگی تو سپریم کورڈ ایک ہی دن میں کلدم کر دے گی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پر پابندی کیس میں سپریم کورڈ کا فیصلہ موجود ہے کہ توڑ پھوڑ انفرادی فیل ہوتا ہے اس بنا پر سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی بیریسٹر علی زفر نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور انتشار پھلانے والی جماعت سے مختلف قوانین ہیں جیل سے رہائی پانے والوں کو دوبارہ گرفتہ کرنا قانون شکنی ہے پنجاب انتخابات نظر سانی درخواست کی سمال کے دوران چیف جسٹس عمر اطا بن دیال نے اہم ریمارکس میں کہا ادالت دو منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر سانی خارج کی جاتی ہے قانونی نکات سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورڈ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پنجاب انتخابات نظر سانی درخواست کی سماعت کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اہم ریمارکس میں کہا عدالت دو منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر سانی خارج کی جاتی ہے قانونی نکات سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سانی سے کہہ سکتے ہیں آپ نے سواری میس کر دی ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے 184 طریقہ استعمال بہت بڑھ گیا ہے احساس ہوا کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی بجلی سارفین پر ایک بار پھر مہنگی بجلی گرانے کا پلان بجلی کی قیمت میں ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ اضافے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی نیورانے سے ماہی ایجسمنٹ کی مرد میں اضافے کی منظوری دی ہے سارفین سے چھتالیس ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے اطلاق روان سال جون سے ستمبر تک ہوگا حکومت فلحال بجلی کے سارفین سے سنتالیس پیسے فی یونٹ اضافی وصول کر رہی ہے دوسری جانب نیورانے کے الیکٹرک کے لیے بجلی کے نرخ بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی وفاقی حکومت نے کہ الیکٹرک کے ٹیریف میں تیس تین روپے پچاس پیسے فی یونٹ کے اضافے کی درخواست کی تھی اب تک کے لیے تاہیم مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ایش ڈی یا ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹونٹی سکس نیوز ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی موسیقی